جی محمد دلسا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے جرح صحیح سے سمجھائیں اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے تو دیکھئے اسلام ہر انسان کو اس دنیا اور سیطان کے سارے دھوکے سے نکال کر جیون کی سچائی سکھاتا ہے جیون کا صحیح مقصد بتاتا ہے سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ بتاتا ہے سنسار کے سچے مالک کی صحیح پہچان کراتا ہے جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ عیسور نے ہمیں پیدا کیا ہے اس عیسور نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے اس رچنا کے آدھار پر اسلام دھرم جیون دینا سکھاتا ہے دنیا کی حقیقت دنیا کا دھوکہ اور سیطان کے دھوکے کو ہمیں اسلام دکھاتا ہے اور اس سے ہمیں حسیار کرتا ہے مگر یاد رکھیں انسانوں کا سب سے بڑا دسمن سیطان ہے اس کی کوشیس یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے دنیا میں انسانوں کی بھیڑ کو اپنے ساتھ نرک کی آگ میں لے جاؤں اور دنیا میں انسان کے زیون کے صحیح مقصد سے ہٹا کر اس کو بھٹکا کر مار دوں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دھرتی پر جگہ جگہ زیادہ تر دھرم تو دنیا میں اور ہی بہت سارے ہیں لیکن اسلام کو ٹارگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے اسلام کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ جو انسانی سکل میں سیطان ہے وہ اصل میں دکھنے میں تو انسان ہے ان کے سریر کے آنگ آنکھ ناکھ کان مگر اصل میں سیطان نے ان پر پوری طرح قبضہ کر لیا ہے اور وہ انسانی سکل میں سیطان ہے قرآن میں بھی جکر ہے اس کا کہ سیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جنتوں میں سے بھی ہے لوگ دنیا میں عام طور پر کنفیوج ہیں کہ یہ اسلام کو بدنام چو کر رہے ہیں اتنا کیا ان کا فائدہ ہو رہا ہے تو جان لیں اس کی حقیقت یہی ہے کہ سیطان اسلام دھرم کو اتنا بدنام کرنا چاہتا ہے اتنا بدنام کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے لوگ قریب نہ آئیں اور صحیح جیون کا مقصد نہ جان جائیں اور خود اپنے جھوٹا اور اپنے برا ہونے کا لیول اسلام پر چلنے والوں پر لگاتے ہیں یعنی جو انسان خود برا ہے وہ دوسرے کو برا سمجھتا ہے جو خود کے اندر برائیاں ہیں وہ دوسروں کے اندر اچھے لوگوں کے اندر چھپکانا کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں سیطان آدم کی نسل کو جہنم میں تباہ کرنا چاہتا ہے دنیا میں بھی تباہ کرنا چاہتا ہے دنیا میں بھی انسانی سکل میں سیطان مسلمانوں کے خلاف عام پبلک کو بھڑکاتے ہیں اور ایک آنت میں بیٹھ کر لوگوں کے دماغ میں غلط سیمی پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کو خلاف جھوٹ بول کر بھڑکاتے ہیں کہ یہ مسلمان راکچس ہوتے ہیں ادھرمی ہوتے ہیں یہ اپنی نماز میں ہماری دیوی دیوتاؤں کو گالی بکتے ہیں اور ان کے جو باسسا گجرے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر بہت جلم کیے ہیں ان کے جو نواب گجرے ہیں انہوں نے بہت ایاسی کی ہیں کہ جو نواب گجرے ہیں وہ عورت کی چھاتی پکڑ کر سڑھی پر چڑھا کرتے تھے اس قدر عام پبلک کے دماغ میں جہر بھرتے ہیں تاکہ مسلمانوں خلاف نفرت پیدا ہو تاکہ عام گیر مسلمان بھائی کو اسلام کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے وہ اتنی نفرت پیدا کر دی اس کے اندر کہ وہ اسلام دھرم کے قریب بھی نہ جائے تو جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے تو آپ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں دنیا میں اسلام دھرم کو سب سے زیادہ بدنام کر رکھا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اسلام سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ بتاتا ہے جو انسانی سکل میں سیطان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو اسلام کے قریب بھی نہانے دیں بھٹکا کے مار دیں یعنی وہ خود اپنی بیمانی کا لیول اچھائی پر چلنے والے لوگوں پر چپکا چپکاتے ہیں اور گیر مسلمانوں کی عام بھیڑ انسانوں کی عام بھیڑ کے دماغ میں گلت جہر بھرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان راکچس ہیں انہیں دھرتی پر زینے کا حق نہیں ہے ان کا قتل کرو اور جو ہندو دھرم کی کتابیں ہیں جو آسمان سے آئی ان میں بھی ملاوٹ کر دی ہے لیکن سچ بات سے اس کو بھی لوگوں سے ہٹا رکھا ہے اس سے بھی لوگوں کو ہٹا رکھا ہے جیسے کہ ایک اسور کی پہچان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتشوانی موجود ہے سچائی سے لوگوں کو کاٹ رکھا ہے سیطان نے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دل سے اللہ کی طرف گوھر نہیں کرتے کھوج نہیں کرتے اللہ تعالی کی جب دل سے گوھر نہیں کرتے تو سیطان لپک لیتا ہے تو راکچس کا مطلب ہندو بھائیوں کے یہاں یہ ہے کہ جو ادھرمی ہو یعنی ایسور کی حکم پر چلنے والا نہ ہو ایسوری رچنا پر چلنے والا نہ ہو جبکہ ایسوری رچنا پر چلنے والے مسلمان ہوتے ہیں اور وہ خود ادھرمی ہوتے ہیں لیکن اپنے ادھرمی ہونے کا لیویل مسلمانوں پر چپکاتے ہیں اور دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ان کو دھرتی پر جینے کاک نہیں ہے ان کا قتل کرو اور ان کی آتما کو مکتی دلاؤ تاکہ دس پرسنٹ انسانی سکل میں سیطان ایک تا بنا کر مسلمانوں کا قتل کریں اور نبی پرسنٹ کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں یہ سوچ کر کہ ان کی آتما کو مکتی دلاؤ آپ جرہاں سوچ سکتے ہیں کہ انسانوں کی جو سمجھ ہے اس کو کس قدر سیطان کھا گیا اللہ نے انسانیت دی تھی جبکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا جس نے بے گناہ ایک انسان کا قتل کیا چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک معصوم انسان کی جان بچائی جو بے گناہ ہے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیطان قتل و گارت فیلوانا چاہ رہا ہے کیا وہ دھرم پہ ہو سکتا ہے اور پبلک کے جہن کو کس طرح انہیں بگاڑا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ موبلیچنگ ہوتی ہے کچھ لوگ مسلمانوں کو مارتے ہیں اور کچھ لوگ بہت بڑی بھیڑ کھڑو کے دیکھتی ہے تو ان کا جہن یہی بنایا ہے سیطان نے کہ یہ راکچس ہیں ان کی آتما کو مقتدلاؤ ان کو مارو برما جو ملک ہے برما میں بھی یہی کیا تھا پہلے وہاں لوگوں کو بڑکایا تھا ان کے جہن کو ان کے دماغ کو بگاڑا تھا پھر قتل عام کیا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ مسلمانوں پر جمداری ہے کہ یہ اپنے دین کو سچائی ان کے پاس ہے یہ ہر انسان تک پہنچائیں مگر مسلمانوں نے یہ کام عام طور پر نہیں کیا اس لئے اللہ کا عجاب مسلمانوں پر یہ آج کے دور میں بھی آ رہا ہے اور آگے نہیں کریں گے تو آگے بھی آئے گا تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر آدمی تک اپنے درم کا پرچار کرے سچائی ان کو بتائے جو لوگ دماغ میں غلط فہمی ہیں سیطان بھڑکا رہا ہے ان کو اسلام کے خلاف اسلام کا علم حاصل کر کے ان تک پہنچائے تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو اور سچائی کو لوگ سمجھیں اور برائی مٹ جائے تو یاد رکھیں قرآن مجید سے پہلے اتنی بھی کتابیں آئی تھی ان سب کتابوں میں سیطان نے ملاوٹ کروا دی ہے آج کے زمانے میں آج کے دور میں اگر کوئی کتاب آسمانی کتاب سرکچت ہے برائی سے تو وہ قرآن مجید ہے اور سرکچت اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے خود اس کے جمعہ داری لی ہے کہ ہم اس کی حفائد کریں گے اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر پائے گا اگر ہم دیکھیں دیکھیں ویدوں میں انسانوں نے ملاوٹ کی ہے جیسے لکھا ہے کہ مرد اگر مر جائے مرد مر جائے تو جندہ عورت کو اس کی چتام جل کر مر جانا چاہیے اب بدا یہ بات اس بات کو عقل مانتی ہے یہ بات صحیح ہے کیا اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کی جو گھر والی بچی ہے وہ اس کی چتام جل کر مر جائے کتنی غلط بات ہے اور دوسرا لکھا ہے کہ عورت کو گیان نہیں سیکھنا چاہیے جبکہ ہمارے قرآن مجید میں مرد ہو یا عورت سب کو سب سے پہلا حکم کائکہ دیا ہے اکرا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا کھون کلو تھوڑے سے پھر تمہیں وہ علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تو جتنا سیطان اسلام دھرم کو بدنام کرنا چاہتا ہے اتنا ہی اسلام پھیلتا ہے اللہ تعالیٰ مالک اس کی عقل خراب کر دیتا ہے تو سیطان کو لگتا یہ ہے کہ میں اسلام کو بدنام کرنا ہوں لوگ اسلام پہ قریب نہیں آئیں گے لیکن ہوتا الٹا ہے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے ہوتا الٹا ہے کہ اسلام اتنا ہی پھیلتا ہے اتنا سیطان اس کو بدنام کرتا ہے اسلام کو ہم مسلمان دنیا میں بھٹک گئے ہم نے اللہ کی کتاب کو بنا سمجھے ہم پڑھتے ہیں لا پروائی کیے ہم نے اب کوئی نبی دنیا میں تو آئے گا نہیں اس امت پر جمعہ داری ہے کہ دین کو فیلائے اللہ کے دین کو فیلائے اچھائی کو جندہ کرے برائی کو مٹائے اسی کو جہاد کہا گیا ہے اسلام میں کہ اچھائی کو جندہ کرو برائی کو مٹاؤ اچھائی کو فیلاؤ برائی کو مٹاؤ آج کے دور میں اس امت نے اللہ کے دین کو فیلانے کے لیے جد و جہد جہاد نہیں کیا اس لیے اللہ نے اسے جہاد کے نام پر بدنام کیا جہاد کے نام پر جلیل ہو رہی ہے یہ قوم اس کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے جگانے کا میسیج بھی ہے جو ایسے وقت میں نہ جا گا اور جو اللہ کے دین کو لے کے کھڑانا ہوا وہ تباہ ہو جائے گا میرے بھائیوں اس لیے ایسے وقت میں ہم جا گے ہمارے حالات کیا چل رہے ہیں ہم جدو جہد کریں اللہ کے دین کو پھیلائیں جب ہی تو برائی مٹے گی تو سچائی پھیلے گی اس لیے ہم محنت کریں کوشش کریں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں علم حاصل کریں اور اسے پھیلائیں تاکہ تم خود بھی اور ہم سب اندھیر سے نکل کر روسنی میں آئیں سچائی کو سمجھ جائیں تو اسلام اچھائی سکاتا ہے سچائی پر چلنا سکاتا ہے بھلائی سکاتا ہے ساری دنیا کی اچھائیوں کا نچوڑ ہے اسلام اس لیے ہم نے ویڈیو پر بھی لکھا ہے کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں اسلام کامیابی کا راستہ ہے تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور میں انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ